تاثب کی اینک اتار کر آئیے مجلس سنگیا نا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں مطعصب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تاثب کی اینک اتار کر یہ مجلس سنگیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے شاہِ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے اگر وہ بندہ یہیں بیٹھے شیعہ نانہ ہوا تو ناس ہی لے کر رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے داری کی طرف گور گور کر دیکھ رہے ہیں کہ داری اتنی لمبی ہے لیکن بمبر شیعوں کا ہے اس داری کا اور اس بمبر کا جوڑ نہیں ہوتا انہیں یہ داری ثابت کر رہی ہے نا میری تو داری ثابت کر رہی ہے یہ داری تمہیں پلی پلائی میں لگی ہے سیخ سیخ نے لان کی ہے نا سابق دیوبندی تو میری اداری ثابت کر رہی ہے نا کہ میں سابق دیوبندی ہوں میری شکل ہی ثابت کر رہی ہے تو میرا یہ دلی ہے یہ اس لیے چاہا ہے کہ برادرانی محترم میں نے تلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں کسی مولوی کے پینے پر میں شیعہ نہیں ہوا میرے ہر مسرک کی کتابیں پڑھیں ہیں بریلیت کی پڑھیں ہیں وہابیت کی پڑھیں ہیں شیعت کی پڑھیں ہیں بردائیت کی پڑھیں ہیں اور پوری سچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یلیل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مخلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا حکمت بھی یا حق ہے اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھا گیا ولائے علی کا جمپ نہ آیا میں نے دروازہ دہرہ پہ سرکو جگایا نہیں ہے لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو تمام مولویوں کو میرا چیلنج آگر ان کے دم میں دم ہے اس عید کا مجھے جواب دیجئے ہم مدب بھی چھوڑ دیں گے اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے مو مانگا انام بھی دیں گے چوتھی آت پڑھیں گے پارہ نمبر سولہ ہے سورہ مریم ہے پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سامنے ہیں پارہ نمبر سولہ سورہ مریم قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم ترجمہ سونے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تمام اکڑھاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیدہ کر کے جہنم میں پھیٹ دیں گے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام اکڑھاؤں کو تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کر جہنم میں پھیٹ دیں گے شیعوں سے علیدہ کر کے جہنم میں پھیٹ دیں گے شیعوں کو نہیں تمہاری ایک سو چودہ کتابوں کے اندر حدیث ہیں ایک سو چودہ کے بولو ہاں کتنی ایک سو جب بولو ہاں ایک سو چلی ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں واجب الکتل اور مزے کی بات ہے یہ ایک سو چودہ کی چودہ کتابیں یہ ساری میری برادری کی کتابیں ہیں آج انہیں تھے میں چھار مارکے شیعوں ہوں ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولو کی نہیں تیری ایک سو چودہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا اب میری امت کے تحتر فرقے ہوں گے سارے ہی جنت میں جائیں گے نہیں نبی نے فرمایا کلوہم فن نار اللہ ملتم واحدہ کہ سارے کے سارے جہنمی ایک فرقہ جنتی کتنے فرقے ہیں کتنے ہوں گے کتنے جنت میں کتنے جائیں گے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی جب شیعہ رکھ پاولوی کے سر پر قرآن ثابت ہو گیا کہ تحتر فرقے ایک جیسے نہیں اگر ہوتے نا ایک جیسے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی اب ثابت ہو گیا تحتر و فرقہ بہتروں جیسے نہیں بہتر فرقے تحتر میں جیسے نہیں اچھا تو یہیسے نہیں سمجھے گا مجھے بھی اللہ نے سمجھانا بتایا یہ جو بہتر ایک جیسے جا رہے ہیں جہنم میں ان بہتروں کا سب کچھ ایک ہے نہیں تو اسی پڑا ٹیڑھ مجمہ اور ٹیڑھ مجمہ تو میں پھر اس کی شرح کرتا ہوں یہ بہتر جو ایک جیسے جا رہے ہیں جہنم میں ان کے سب کچھ ایک ہے کیا مقصد ہے بہتروں کا کلمہ شریف بھی ایک ہے بہتروں کی ازان شریف بھی ایک ہے بہتروں کا امام شریف بھی امام شریف بھی تحتر شریف بھی ایک جیسے نہیں اگر ہوتے ایک جیسے ساری جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے ان ہر بندے سے جا پوچھو نا ہر بندہ کہے گا کیا ہم انہوں نے سمجھے پرار دے یار ہم انہوں نے پڑھن دے میں کہہ جیتے ہیں کوئی جملہ ہے سلوات پڑھو پاپادے بلند بہتر جہنمی ایک سرکہ جنتی پوچھو نا وہ جنتی کون ہے چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی ملے کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھو یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کی حدیث گیا میری امت کے سہتر فرقیوں کے بہتر جنمی ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ اسے جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے لو جیسے میں اپنی قوم کا خادم اپنی قوم کا نوکر آپ نے بائیوں کی ایک سو چودہ کتابوں سے حدیث سے رسول دکھاؤں گا دائی مائی کلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی حدیث کتاب سے اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے اپنے اور اپنے فرقے کا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے میں مو مانگا انام بھی دوں گا اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا شیعہ مدب بھی چھوڑ دوں گا نہیں تو کتنی کتابیں ہیں ایک سو انہوں نے بولا ایک سو تو اب تمہیں بلکو میرا لحاظ نہیں کرنا جس کو منادرے کا شعو کا میرا بلکو لحاظ نہ کرے کاغذ کلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے ان کے مذبوں کے نام بھی لکھ لے سمجھا رہی ہے نا لکھو میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر تبری تین ستاتھی جریر میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور نومی اور دسی صدی کے مجدد محدد مفسر مورخ پانچ سو ساٹھ کتابوں کے مصنف اللامہ جلال الدین سیوتی اہل سنت لکھتا ہے تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملنہ شکانی اہل حدیث لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے پانچویں کتاب ہے کنز العمال حسام الدین ملعالی متقی اہل سنت لکھتا ہے چھتی کتاب ہے الریاض النظرہ فلمناقب اشرا مبشرا محب الدین تبری اہل سنت لکھتا ہے ساتمی کتاب ہے سوائی کے محرکہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے آٹھمی کتاب ہے ارجہ المطالب ملعا بید العمر سری اہل سنت لکھتا ہے نومی کتاب ہے کوکب دری مفتی شال کشوی اہل سنت لکھتا ہے تفسیر کتاب ہے جنابی الموتت قاضی سلمان کندوزی مفتی اکرسطنطریا اہل سنت لکھتا ہے جاروی کتاب ہے حلیہ العولیاء ملابونہمی صبحانی اہل سنت لکھتا ہے باروی کتاب ہے موضت الفلقربہ سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے تیرمی کتاب ہے فراجو سے متین علی محامہ وینی اہل سنت لکھتا ہے چودھوی کتاب ہے جو جعبہ جاکت تحرر قادری اہل سنت لکھتا ہے اگر تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث رسول اللہ مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بولاؤ بولا کے سرے ہم پانچی بلد جاؤ لکھو رامیوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سید خدری ان ام سلمہ ان ابی درگفاری ان سلمان فارسی ان مقدار بن عصود رضی اللہ عنہم نحنو کننا اندن نبی فاکبال علی فکالن نبی واللہ زی نصیب جدہی انہذا وشیتہو ہم الفائزون اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم دونوں صحابی رسول اللہ راوی ہیں ہم اللہ کے نبی کے عرد گرد ایک دن اس طرح گیتے تھے جاتے شمع کے گرد پرمانے ہوتے ہیں جاتے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں فاکبال علی حیدر کرا رہا ہے میرے مولا کہانا تھا اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑا چھوڑ کے گھرے ہوئے مجھے قسم ہے اس حضرت کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جانا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن قام نیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن ایک جنت میں جانا ہے مدب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر ایک افضار